رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم حاضرین اور ناظرین سرطِ صحابہ کا اس سلسلہ اختتام کو پہنچ رہا ہے کیونکہ رمضان بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے صحابہ اکرام کی مبارک زندگیاں رمضان بھر آپ سمات فرماتے رہے زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے زندگیوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے اپنے آخرت کو لے کر تڑپنے کے لیے آخرت میں نجات پانے کے لیے صحابہ کی بے مثال زندگیاں بے نظیر زندگیاں ایڈیل زندگیاں سننا جاننا پڑنا اور پڑھانا یہ بہت ضروری ہے آج جس صحابی کی شخصیت کو لے کر میں آپ کے حضر خدمت ہوں وہ ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہو ابو موسیٰ اپنی کنیت سے مشہور ہیں لیکن ان کا نام ہے عبداللہ بن قیس ان کی خدمات بڑی عظیم ہیں اسلام کی خاطر بہت سارے جنگوں میں غزوات میں شامل ہوئے خلفہ راشدین کے زمانے میں جو فتوحات ہوئے ان میں ان کے بڑے کارہائے نمائیں انہوں نے انجام دیئے خلفہ راشدین نے ان کو مختلف موقع پر مختلف شہروں کا گورنر بھی بنایا ہے حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ تھے تو یمن کے یمن میں قہطانی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے یمن سے مکہ آئے نبی سے ملاقات ہوئی مسلمان ہو گئے پھر واپس یمن چلے گئے تاکہ یمن کے اور سارے لوگوں کو جمع کر کے نبی کے پاس لائے نبی سے ملاقات کرائے ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ابو موسیٰ وہ ان صحابہ میں سے ہیں ان خوشنصیب لوگوں میں سے ہیں جو دو دو ہجرتیں کیے تاریخی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے جب یہ مکہ سے یمن واپس چلے گئے تو یمن سے پچاس افراد کو جمع کر کے نبی کی خدمت میں ملاقات کے لئے نکلے پچاس انسانوں کو پچاس افراد کو لے کر نکلے یمن سے سمندری راستے سے نکلے کشتی پہ سوار ہوئے اور ہوا یہ کہ بہت تیز آندھی چلی توفانی ہوایں چلی نبی سے ملاقات کے لئے آ رہے تھے کشتی کا سمتے سفر بدل گیا ہوایں کشتی کے رخ کو بدل دی وہ آ رہے تھے نبی کی طرف مگر کشتی ان کو لے کر چلے گئی منزل بدل کے حبشہ لے کے چلے گئی اور حبشہ میں اتر گئے حبشہ میں پہلے سے ہی وہاں صحابہ موجود تھے مکہ کی زندگی میں ستائے ہوئے ظلم سہنے والے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے پہلے سے ہی حبشہ ہجرت کر کے آ چکے تھے ان میں جعفر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے جلیل القضر صحابہ بھی تھے اب ابو موسیٰ بھی ان پچاس ساتھیوں کو لے کر حبشہ میں اتر گئے یہ ان کی پہلی ہجرت تھی حبشہ کی طرف پھر حبشہ میں جو صحابہ پہلے سے تھے وہ اور یہ ساتھی سوب لوگ مل کے ابو موسیٰ وغیرہ سوب مل کے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ میں مشغول تھے خیبر کو فتح کر کے اسی وقت آئے تھے ادھر خیبر فتح ہوا اللہ کی نبی کے خوشی تھی ادھر صحابہ مدینہ کو آئے حبشہ سے نکل کے یہ دوسری خوشی تھی اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا مجھے نہیں معلوم خیبر فتح ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ خوشی ہے یا تم لوگوں کا مدینہ کو آنے کی وجہ سے زیادہ خوشی ہے تم لوگوں کے آمد کی وجہ سے زیادہ خوشی ہے یا خیبر کی وجہ سے فتح ہونے کی وجہ سے زیادہ خوشی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پیارے نبی نے خوشی کا اظہار فرمایا ان کے ایک اور بڑی خصوصیت ابو موسیٰ کی یہ تھی ان کی آواز بڑی میٹھی تھی بڑے اچھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے حافظِ قرآن تھے یہ قرآن سے بڑا شغف تھا قرآن سے بڑا لگاؤ تھا قرآنِ کریم سے گہرا تعلق تھا ان کا آواز اللہ تعالیٰ بڑی پیاری دیا تھا یہ ایک مرتبہ کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے راستے میں ابو موسیٰ کا گھر تھا ان کے گھر سے قرآن کے تلاوت کی میٹھی آواز آ رہی تھی اللہ کے نبی چلتے چلتے ان کے گھر کے پاس ہی رک گئے جب تک وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے اللہ کے نبی مزے لے کر کھڑے ہو کے باہر سنتے رہے جب تلاوت ختم ہو گئی اندر سے اللہ کے نبی راستے سے چل گئے صبح میں جب ملاقات ہوئی ابو موسیٰ سے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے فرمایا ابو موسیٰ رات میں میں تمہارے گھر سے گزر رہا تھا تمہارے گھر سے قرآن کی میٹھی آواز آ رہی تھی باہر کھڑے ہو کے میں سن رہا تھا پھر فرمایا لَقَدْ اُوْتِي تَمِزْمَارً مِّمْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُود ابو موسیٰ لگتا ہے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعْ دَاوُودَ الْجِبَالَ دَاوُودَ الْجِبَالِ السَّلَامِ اللَّهِ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی تلاوت میں پرندے بھی آواز ملا کے تذبیع نہ کرتے تھے جاندار تو جاندار بے جان پتھر اور پہاڑ بھی داوود علیہ السلام جو اللہ کی کتاب پڑھتے تو ان کی آواز میں پہاڑ بھی آواز ملا کے اللہ کی تذبیع کرتا تھا اتنی میٹھی آواز اللہ نے پیغمبر داوود علیہ السلام کو دی تھی تو وہی آواز کا ایک حصہ پیارے نبی نے کہا لَقَدْ اُوْتِي تَمِزْمَارً مِّمْ مَّزَامِرِ آلِ دَاوود اے ابو موسیٰ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو ایسا لگا کہ اللہ نے داوود علیہ السلام کا ایک حصہ تم کو بھی دے دیا ہے ان کا ایک سر ان کی ایک آواز تو یہاں آپ غور کریں کتنی بڑی نعمت ہے پیاری آواز کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی نبی یہاں ابو موسیٰ کی آواز کو داوود علیہ السلام کی آواز سے کمپیار کیے تشبیح دیئے تمہاری آواز بھی داوود کے جیسی ہے تو گویا کہ اللہ کی نبی یہاں ان کی تعریف کر کے ان کی حمت افضائی اور حوصلہ افضائی کرنا چاہتے سمجھ رہے آپ تو اگر انسان کی تعریف کرنے سے وہ ریاقاری کے فتنے میں اگر مبتلا نہیں ہوگا تو سامنے موں کے سامنے انسان کی تعریف کر سکتے ہیں کب کر سکتے جب سامنے والا ریاقاری کی فتنے میں مبتلا نہ ہو ورنہ تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو بہرحال حضرات ان کو اللہ تعالی بڑی میٹھی آواز دیا تھا صحابہ اکرام ان کے آواز کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کبھی کبھی وہ فجر کی نماز پڑھاتے سورے بقرہ شروع کرتے تو ہمارا دل کہتا پورا سورے بقرہ ختم کر دے تو کتنا اچھا ہوتا ابو موسیٰ آج پورا بقرہ ختم کر دے یہ ہمارا دل کرتا تھا اتنی اچھی آوازیں وہ پڑھتے تھے لوگ ان کی تلاوت کو سنتے ہوئے تھکتے نہیں تھے لوگ ان کے آواز کو سنتے ہوئے بیزار نہیں ہوتے تھے یہ اللہ کی مرضی ہے آواز بڑی نعمت ہے کسی کسی کو اللہ اچھی اور میٹھی آواز دے دیتا ہے کسی طریقے سے ابو موسیٰ بڑے ذی علم صحابی تھے صحابہ علم تھے بڑے عالم تھے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علم پر اعتبار کرتے ہوئے ان کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں یمن کو بھیجا عامل صدقہ بنا کر بھیجا دائی اور مبلغ بنا کر بھیجا دین کی تبلیغ کرنے کے لئے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل جیسی ذی علم شخصیت کے ساتھ ابو موسیٰ کو روانہ کیا آپ غور کریں کتنا اعتبار اللہ کے نبی نے ابو موسیٰ کی علم پر کیا ان کو یمن روانہ کیا ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل ان دونوں کو جب یمن روانہ کر رہے تھے گورنر بنا کے تو بڑی پیاری نصیحت اللہ کی نبی کیے دونوں کو کیا ہے وہ نصیحت اس نصیحت کو ہر دائی یاد رکھے اس نصیحت کو ہر عالم یاد رکھے اس نصیحت کو ہر مبلغ یاد رکھے ہرز جاں بنا لے کیا ہے وہ نصیحت پیارے نبی نے فرمایا دونوں سے تم یمن جا رہے ہو نا فرمایا کہ تم یمن جا رہے ہو یمن میں اسلام کو آسان بنا کے پیش کرو مشکل بنا کے پیش نہ کرو یمن والوں کو اسلام کے سلسلے میں خوش خبریاں سناؤ خوش کرنے والی باتیں سناؤ نفرت دلانے والی باتیں نہیں اسلام سے دور کرنے والی باتیں نہ بتانا پھر بتایا کہ تم دونوں کی باتوں میں تم دونوں کے فتووں میں ہمیشہ اتفاق ہونا چاہیے تم دونوں آپس میں اختلاف اور جھگڑا مت کرو بڑی پیاری نصیحت ہمیں اس ہریے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی صفت یہ تھی وہ ریاہ کاری سے بہت دور رہتے تھے دکھاوا ان کے اندر نہیں تھا ریاہ و نمود سے خود ستائی سے خود نمائی سے بہت ڈرہ کرتے تھے بہت دور رہتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک حدیث سنائی پیاری نبی صلی اللہ عنہ کی ایک حدیث سنائی اور نبی کے زمانے میں ایک جنگ ہوا تھا غزوہ ذات الرقاع اسے کہا جاتا ہے رقاع کہتے ہیں کپڑے کی چندیوں کو کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں چندیاں اسے رقاع کہتے ہیں عربی میں ہوا یہ کہ جنگ میں چلتے چلتے یہ چمڑے کے ساکس پہنے ہوئے تھے چمڑے کے موزے اتنے غریب تھے صحابہ جوتے اور چپل بھی ان کے پاس نہیں تھے غریبی کا یہ عالم تھا صرف وہ ساکس پہن کے جو جا رہے تھے چلتے چلتے ساکس پھٹ گئے تو کیا کرے پیروں کو چندیاں لپٹ لئے کپڑے لپٹ لئے کیوں لپٹ لئے کہتے ہیں ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ ہم لوگ چھ ساتھی تھے اور ہمارے پاس صرف ایک ہی اونڈ تھا اور سب لوگ اونڈ پہ باری باری سوار ہوتے تھے ایک آدمی اونڈ پہ سوار ہوتا پانچ آدمی پیدل چلتے تھے اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے دور ایک ایک صحابی بدلتے تھے اونڈ پہ بیٹھتے تھے باقی لوگ چلتے تھے سخت گرمی کا موسم تھا چلچلاتی دھوب تھی موسم بہت گرم تھا اور ایتیلی زمین سہرہ کی زمین تھی سخت گرمی کے موسم میں بغیر چپل کے بغیر ساکس کے بغیر جوتے کے چلتے چلتے ہمارے پیر پھٹ گئے نہ صرف پیر پھٹ گئے بلکہ گرمی اتنی تیز تھی ہمارے پیروں کے ناخن بھی نکل گئے جسموں سے خون رسنے لگا اب کیا کریں ہم نے اپنے پیروں کو چندیاں کپڑے لپٹ لئے اس لئے اس جنگ کا نام پڑ گیا غزوہ زات الرقا سمجھ رہے تو یہ بہت بڑی بات تھے آج بھی یہ عرب کی دھوپ تو بہت چلچلاتی دھوپ ہندوستان سے بہت زیادہ ہوتی گرمی وہاں ہندوستان کی گرمی بھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ بغیر چپل کے گرمی کے موسم میں چل نہیں سکتے وہاں وہ لوگ کیسے چلیں گے ریٹی میں سہرہ میں پیر پھٹ گئے اس لئے اس جنگ کا نام زات الرقا پڑ گیا بہرحال یہ حدیث تو انہوں نے بیان کر دی بیان کرنے کے بعد بڑے پشیمان ہو گئے بڑے شرمندہ ہو گئے بہت افسوس ہوا کیوں میں نے یہ حدیث کیوں بیان کر دی شاید میرے اندر ریاکاری کا شہبہ آ گیا ہوگا ڈر گئے اللہ کے لئے جو تکلیف ہم نے برداشت کی وہ تکلیف ہم سب کو بیان کر دے رہے ہیں ڈر گئے شاید ریاکاری ہو جائے گی حضرات یہ صحابہ ہیں ان کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو اور رمضان میں صیرت صحابہ کے مبارک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا اس کا مقصد بھی یہی ہے ہر صحابی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی انچی صفت ہوتی ہے اس صفت کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور لاکہ اپنی زندگی میں بھی ایک انقلاب پیدا کرنا ہے اپنی زندگی کو جلا بکشنا ہے اپنی ایمان کو تازہ کرنا ہے اور صحابہ جیسے ایمانی جذبات اور آخرت کے ترپ اور آخرت کی فکر کو لے کر چلنا ہے یہاں ان صیرت صحابہ کے دروس کا یہی مقصد ہے بڑے مخلص صحابی تھے اتنے مخلص ہونے کے باوجود کتنا ڈرتے ہیں وہ دیکھئے صرف ایک حدیث جو انہوں نے بیان کر دی کتنا ڈر گئے ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ فتنوں سے بہت دور رہتے تھے جہاں بھی فتنہ ہوتا فتنوں میں داخل نہیں ہوتے تھے میں نے بتا کہ حضرت علی رضی اللہ اترانہ کے دور خلافت میں ان کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ ہنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہنو کے درمیان اس جنگ کا نام ہے جنگ سفین اور آپ کو یہ بات یاد رہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو ہوئی یہ غلط فہمیوں کی ہو جاسے اور ان کے اجتہادات کی ہو جاسے یا سوائی ذہنیت یہودیوں کی سازش کی ہو جاسے صحابہ آپس میں آمنے سامنے ہو گئے حالانکہ حقیقت میں وہ لڑے نہیں بلکہ لڑائے گئے تو اس جنگ میں حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ نہ حضرت علی کی تعیید کیے نہ حضرت امیر معاویہ کی سپورٹ کیے ان کا سپورٹ بھی نہیں کیے ان کا سپورٹ بھی نہیں کیے بلکہ دونوں سے الگ رہے بلکہ کیا کرتے تھے دونوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اللہ کی نبی کی ایک حدیث کو یاد دلا کر کہا کرتے تھے اللہ کی نبی نے فرمایا ایسے فتنے آنے والے ہیں قیامت کے قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں ایسے فتنے آنے والے ہیں بیٹھاê رہنے والی شخص بہتر ہوگا کھڑے رہنے والے سے کھڑا رہنے والا شخص بہتر ہوگا چلنے والے سے چلنے والا آدم بہتر ہوگا دوڑنے والے سے اس طرح کہے کے ان لوگوں کو نصیت بھی کیا کرتے تھے بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن چالیس پت دو ہجری میں حضرت ابو موسیٰ وفات پا گئے یہ قول کے مطابق ان کو مکہ میں دفن کیا گیا اور ایک قول ہے کہ ان کو کوفہ میں دفن کیا گیا بہرحال رضی اللہ عنہ وارضا و وفقنا لی اصحابی لی اتباعی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کو نمونہ بنا کر ان کے اندر جو نیک او صاف ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و عطوب علیک